الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ایک آدمی اچھا ہے یا برا ہے وہ اس کی عبادتی زندگی دیکھ کے تیہ نہیں ہوتا ہے مسجد کی زندگی دیکھ کے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے بہت اچھا ہے کبھی کبھی آدمی نماز کے معاملے میں بہت اچھا ہوتا ہے اور مسجد کی زندگی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ایک انسان کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے یہ تیہ ہوتا ہے کہ باہر وہ کیسا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں تب یہ تیہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے کیونکہ عبادتی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے لیکن انسان باہر کیسا ہے یہ تیہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے یہ جو چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کون ہے آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے ایک اچھا مسلمان ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں فرمائی حجت الویدہ میں جو آپ نے حج کیا ایک ہی حج آپ نے کیا لیکن اس میں آپ نے صحابہ سے بہت سارے سوالات کی اس میں ایک سوال آپ نے کیا کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے پھر آپ نے بتایا المسلم من سلیمن ناس من لسانی ہوئے دی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے لوگ ساری انسانیت محفوظ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو یہاں آپ دیکھیں چھوٹی سی حدیث میں آپ نے بتایا مسلمان کون ہے ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کامل مسلمان اچھا مسلمان کون ہے آپ نے یہ نہیں کہا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو ٹھیک ہے نماز تو فرض ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو لازم چیز ہے لیکن آپ نے دو چیزوں کا ذکری کیا ایک اچھا مسلمان وہ ہے اس کے اندر دو خوبی ہو دو کوالٹی ہو دو چیزیں اس کے اندر ہے وہ اچھا مسلمان ہے ہر دن اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے ہر دن اپنے آپ کو ہمیں اس طرازو میں رکھ کے طولنا چاہیے کہ میں اچھا مسلمان ہو کی نہیں ہوں یہ دو چیزیں آپ نے اندر دیکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں یا دوسرے مسلمان محفوظ ہوں آپ نے اس حدیث میں زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے کیا دو چیزیں بتائی زبان اور ہاتھ زبان کا ذکر پہلے کیا ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا علماء نے کہا کیونکہ زبان کا نقصان زبان کی تکلیف ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی آدمی بولتا ہے دو تھپڑ مار دیا ہوتا تو اچھا تھا لیکن یہ بولتا نہیں یہ جو تُو نے کہا وہ نہیں کہتا تو زبان کی تکلیف ہاتھ سے کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے کیا اب ہم دیکھیں کہ مسلمان اچھا کون ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان دوسرے لوگ محفوظ ہوں زبان سے بہت ساری تکلیف ہیں لوگ دیتے ہیں کسی کو گالی دے دیا کسی کو انسلٹ کر دیا بے عزت کر دیا کہیں پر اور الزام لگا دیا کسی کی چغلی کر دیا غیبت کر دیا یہ سارے زبان میں آتے ہیں سب زبان میں آتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی خاص طور پر کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو میں کوئی ایسا جملہ نہ نکالوں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھئے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں ایک بات بول دیتے ہیں وہ بات آدمی سالوں سال نہیں بھولتا ہے وہ ایک بات کو اپنے دل میں لے کے گھومتا ہے وہ جب سوچتا تو اس کو ٹنشن آ جاتا ہے کبھی اس کو یاد آ جاتا ہے اس کا جملہ تو اس کو ٹنشن آ جاتا ہے ایسا بول دیا کچھ اپنی زبان سے کتنے رشتے صدیوں کے رشتے ایک جملے کو جیسے قراب ہو جاتے ہیں یہ زبان ہے اس لئے بہت ضروری اپنی زبان کی حفاظت کی کسی کو میری زبان سے تکلیف نہ ہو آدمی دیکھتا ہے میرے ماتحت میں ہے ڈانٹ دیا جتنا چاہا کوئی اہدے دار ہے اہدے پر ہے اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ڈانٹ دیا جو چاہا جو چاہا بول دیا بے عزت کر دیا لوگوں کے سامنے انسلٹ کر دیا یہ ساری چیزیں ہیں جو آپس میں نفرت بھی پیدا کرتی ہیں اور یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے ہم کتنے بھی اچھے نمازی ہوں کتنے اچھے روزے دار ہوں دیندار ہوں بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہوں لیکن اچھے مسلمان نہیں ہے اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں مسلمان ہوں لیکن اچھا مسلمان نہیں ہے اور آپ نے کہا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ دو چیزیں ہیں ہاتھ کسی کو مار دیا تھپڑ لگا دیا تھوڑا کچھ ہوا پیٹ دیا نوکر ہے دکان میں کام کرتا کچھ ہوا لگا دیا تھپڑ کچھ اور معاملہ ہوا پیٹ دیا کیا آدمی بولتا ہے چل نکل باہر بتاتا ہو مسجد کے یعنی یہ ہاتھ اٹھانا فوراں مار دینا کسی کا مال ہڑپ لینا ہاتھ سے کسی عورت کے اوپر ناجائز ہاتھ بڑھانا مطلب کچھ بھی ہے ہاتھ سے تکلیف ہاتھ سے تکلیف تو آپ نے کہا آپ دیکھیں وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے میری امت کا مفلس کون ہے جب آپ نے بتایا کہ قیامت کے دن جو آدمی کئی نیکیاں لے کے آئے گا روزہ بھی ہوگا اس میں نماز بھی ہوگی صدقہ بھی ہوگا آپ گوھر کریں آپ نے وہاں فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا یعنی اس کی عبادتی زندگی بہت اچھی ہوگی اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہوتا اس کا بہت اچھا تھا نماز بہت اچھی تھی روزہ بہت اچھا تھا صدقہ بہت اچھا تھا لیکن اس کے باوجود وہاں جا کے مفلس بن گیا کیوں وہاں آپ دیکھیں یہ دو چیزوں کا ذکر آئے گا شتمہ حازہ گالی دیا اخذا مالہ حازہ مال ہڑپ لیا ہاتھ کا استعمال کیا زربہ حازہ مارا ہوگا یہی دو چیزیں ہیں جو اس کو وہاں مفلس بنا دیں گی ہاتھ اور زبان اس کا غلط استعمال ایک انسان کو بہت ساری نیکیوں کے باوجود اللہ کی دربار میں مفلس اور کلاس بنا دیں گی اور وہ جہنم میں چلا جائے گا یہ دو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے ہم جیسے اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں عبادت کے معاملے میں بہت اچھے ہیں وہ ایسے کم سے کم مخلوق کے معاملے میں اچھے بنیں ہماری زبان بہت اچھی ہو اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ حدیث میں بہت اہم بات ہے اپنی نیکیوں کو ہم زائے نہ ہونے دیں برباد نہ ہونے دیں بچائیں حفاظت کریں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرن